پنڈیا سٹور میں نتاشا کا وہ ٹائم آنے والا ہے جب وہ سسرال اور مائکی کے بیچ میں پسنے والی ہے ادھر امریش نے پنڈیا سٹور کو گرانے کا آرڈر تو دے دیا تھا لیکن پکڑے جانے پر امریش اپنی باتوں سے ساف ساف پلڑ جاتا ہے بھائی ماننا پڑے گا کہ نتاشا کا مائکہ یعنی کی پنڈیا پریوار جتنا چھل کپٹ سے دور تھا اتنا ہی اس کے سسرال میں سارے کپٹی اور چالواز لوگ بھرے ہوئے ہیں جس میں اس کا خود کا پتی دھول بھی شامل ہے ان لوگوں کے چھل کپٹ کو تو سومن جیسی تیز ترار اور ایکسپیرینس عورت بھی نہیں سمجھ پا رہی ہے تو بھلا بیچاری نتاشا کی کیا ہی بساتھ ہے ادھر گھر پر سب سے بڑی کپٹی یعنی کی نتاشا کی ساس موجود ہے جس نے کھانا بننے سے پہلے سلنڈر ہی گائب کر دیا ہے ایسا کر کے نتاشا کی ساس کا کیول ایک ہی ادھر دیش ہے کہ اسے نتاشا کو یہ احساس دلانا ہے کہ ابھی بھی اس گھر میں کیول اس کی ساس کی چلے گی اور نتاشا کی یہ نئے نیم وہ کسی بھی حالت میں چلنے نہیں دے گی سلنڈر کے ختم ہو جانے کی وجہ سے امریش نے جہاں چھپن بھوک کا آرڈر دے رکھا تھا وہاں گھر میں کچھ بھی بن نہیں پاتا ہے اور نتاشا کی ساس کچھا ہی کھانا ڈائننگ ٹیول پر پروز دیتی ہے یہ دیکھ کے تو گھر کی ساری بھوک کے چہرے کے رنگ ہی اڑ جاتے ہیں کہ جب ان کے پتی آئیں گے تو وہ بیچاریاں انہیں کیا کھلائیں گی یا ان کی باتوں کا کیا جواب دیں گی اور نتاشا کو بھی یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے کہ سارے کنبے کو کھانے پر بٹور لینے کے بعد وہ خود ہی بھاگ گئی پنڈیا سٹور کو بچانے کے لیے اور کھانا بھی نہیں بنا پائی کھانا نہ ملنے پر نتاشا کی ساس اپنے سارے بیٹوں کو گرم پانی پلا کر ہی چھوڑ دیتی ہے ساس ہو تو ایسی جو بھوک کو سبق سکھانے کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی بھوکا رکھ سکتی ہے نتاشا کی شاس نتاشا سے ایک سوال پوچھتی ہے کہ وہ تو پنڈیا سٹور چھوڑے گی نہیں تو پھر وہ کس لیے کہہ رہی ہے کہ سب کی رسوئی ایک ہونی چاہیے بھائی کچھ عد تک تو اس کی بات بھی صحیح ہے جب آپ کو ذمہ داری گھر کی لینی ہی نہیں ہے تو گھر میں نئے نئے نیم آپ کس حساب سے بنا رہے ہیں پانی نتاشا کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کی اپنی بھی کچھ جمہ داریاں ہیں اس طریقے سے وہ اس گھر کی ایک رسوئی والی جمہ داری نہیں سمال پائے گی اور وہ اپنی ساس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور نتاشا نے صبح جو رسوئی ایک کی تھی اس کی ساس دن ڈھلنے کے پہلے ہی وہ ساری رسوئی دوبارہ سے الگ الگ کر دیتی ہے تو اس طرح سے نتاشا کو جھلنی پڑی ہے سسرال میں اپنی پہلی ہار اب دیکھتے ہیں نتاشا سسرال کے نیموں کو کیسے بدل پاتی ہے